اسلام علیکم دوستو پاکستان اور زمبابوے کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں عابد علی کی بڑی شارٹ نے زمبابوے کرکے ٹیم کے فیلڈر کی جان لے لی ہے تو آئیے جانتے ہیں حقیقت کیا ہے تو آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور زمبابوے فیلڈر کے لیے صحتیابی کے لیے بھی دعا ضرور کرنی ہے کمنٹ سیکشن میں عام ہی لکھنا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے اس چینل کو سابسکرائب کر کے اس چینل کا حصہ بن جانا ہے تاکہ آپ کو کرکیٹ سے ریلیٹڈ ہار نگانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ساب سے پہلے ملتا رہے تو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب ساب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور زمبابوے کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ مائچ آبے دالی نے ایک شارٹ کیلی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو وہ گیند سیدھا زمبابوے کرکے ٹیم کے فیلڈر کو جا کے لگی اور اسے فوری طور پر گراؤنٹ سے بہر لے جایا گیا وہ بلکل چل بھی نہیں سکتے تھے اور اسے اٹھا کر لے گئے تو آپ نے زمبابوے کرکے ٹیم کے بہترین کھلاری کے لیے دعا ضرور کرنی ہے کہ وہ جلد جلد صحت یاب ہو کر دوبارہ اپنی کرکے ٹیم کو جوین کرے اور کھیلے جہاں تو دوستو جیسا کہ آپ کلپ دیکھ رہے ہیں آج بہت ہی خطرناک گیند آبے دالی نے جو ماری زمبابوے کرکے ٹیم کے فیلڈر کو اور جیدھا پیٹ پر جا لگی اور وہ بلکل اسی جگہ گہر پڑے اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ